دوستو ویڈیو دیکھنے سے پہلے یہ سبسکرائبر بٹن دبا دو اور اس کے بگل کا یہ بیل آئیکن بھی دبا دو تاکہ جب بھی میں نئی ویڈیو اپلوڈ کروں آپ کو ترند نوٹفیکیشن آئے اور یہ سب بلکل فری ہیں ہم اشکار دوستو میں ہوں آپ کا ہوسٹ اور دوست فکرانس جوشی اور آپ کا سواگت کرتا ہوں میں ریویو ماسٹر میں دوستو اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے نسار مشن کی جو کی ناسا اور اسرو سانت مل کے کر رہے ہیں جس کی لانچ ڈیٹ دو ہزار اکیس میں رکھی گئی ہے اس ویڈیو میں آگے آپ کو بتاؤں گا اس مشن کی پوری ڈیٹیل کس پرکار سے یہ مشن کام کرے گا کس کارنوں کے لیے یہ مشن کو رکھا گیا ہے اور اس میں کون سے راکیٹ سیٹلائٹ کا استعمال کیا جائے گا اور انت میں میں آپ کو یہ بتاؤں گا کی کنی کارنوں سے امریکہ کو اس پروجیکٹ کے لیے بھارت کے سامنے جھکنا پڑا تو چلیے جان لیتے ہیں دوستو سب سے پہلے بات کریں گے کہ نسار کا فل فارم کیا ہے ناسا اسرو سنثیٹک اپرچر ریڈار یہ ایسا سیٹلائٹ ہے جو کہ ارث کی ایمیجز لیتا ہے ارث ایمیجنگ سیٹلائٹ اس کو آپ کہہ سکتے ہیں اور آپ کو یہاں بھی جاننا جلوری ہے کہ یہ سب سے مہنگا پروجیکٹ ہونے والا ہے کسی بھی ارث ایمیجنگ سیٹلائٹ کے لیے اس پروجیکٹ میں امریکہ کی ناسا اور انڈیا کے اسرو کے 1.5 بلین ڈالر خرش ہونے والے ہیں اور اس کا استعمال کیا جائے گا آرکٹک اور انٹارٹک چھتروں میں جو برف بگھل رہی ہے ارث کی جو سسمک پلیٹے ہوتی ہیں ان میں کونسی گتیویدی ہو رہی ہے جسے ارث کو روکا جا سکتا ہے اور سنامی کو بھی روکا جا سکتا ہے اور اس کے دوارہ ارث کی ایسی ایمیجز لی جائیں گی ایسی ایمیج سنسنگ کی جائے گی جس کے دوارہ پوری ہمینیٹی کو بہت زیادہ لاب ہونے والا ہے دوستو یہ ساری کھٹنا ہے سٹارٹویں 2012 میں جب ناسا نے اپنے ایسے ایمیج سنسنگ سیٹلائٹ کا لانچ کیا جو کی رات میں بھی ارث کی ایمیج لے سکتا تھا دن میں بھی ارث کی ایمیج لے سکتا تھا اور ایسے ویدر میں بھی ارث کی ایمیج لے سکتا تھا جس میں ان سیٹلائٹ ایمیجز نہ لے پائیں اور ناسا کو یہ سب پتہ لگا تو اس نے اپروچ کیا اسرو کو اور نیگوسییشن میں پورے کی پورے دو سال لگ گئے 2014 میں جب براکوباما انڈیا آئے تب انہوں نے اس پورے کانٹریکٹ کو سائن کیا اور یہ چیز نکل کر سامنے آئی کہ اب ایک نسار پروجیکٹ لانچ کیا جائے گا جو کی 2021 تک لانچ ہو سکتا ہے دوستو اس میں جو سیٹلائٹ استعمال کی جائے گی وہ پوری طرح سے انڈیا کی بنی ہوئی ہے اور یہ پروجیکٹ سب سے مہنگا ایمیج سینسنگ پروجیکٹ ہوگا جو کی ویشوم میں لانچ کیے گئے ہیں آج تک فیلحال میں اس کا مینی ورجن ابھی اسرو نے تیار کر لیا ہے اور اس کو احمداباد کی سٹی پر گھومائے جا رہا ہے جس کے دوارہ کراپ کی ایمیجنگ لی جا رہی ہے ندیوں کی ایمیجنگ لی جا رہی ہے اسرو کے پاس ایک پلین ہے جس کا نام ہے بیچ کراپ سوپر کنگ بی ٹو ہنڈرڈ اس کے اوپر اس سیٹلائٹ کو لگایا گیا اور وہ سی لیول سے آٹھ کلومیٹر کی اونچائی پر احمداباد سٹی پر گھوم رہا ہے اور اس سے پوری کی پوری ایمیج لی جا رہی ہے اس چھیتر کی یہ کریت تین مہنوں تک چلے گی اور اس کے ڈیٹا کو انالیسس کیا جائے گا اور ناسا کو بھی یہ ڈیٹا دیا جائے گا اس کے بعد تین سالوں تک انڈیا کے انتالیس سہروں میں یہی پرکیریہ دہرائی جائے گی اور وہ چھتر کچھ گجرات میں چھت میں پڑھتے ہیں ہمارے دیس کے ساؤتھ ریجن میں پڑھتے ہیں کچھ ویسٹ ریجن میں اور کچھ نورتھ ریجن میں بھی پڑھتے ہیں ان سارے چھتروں کی ایمیزنگ لینے کے بعد جو ڈیٹا اکٹا ہوگا اس کو ناسا کو دیا جائے گا اور جب یہ پروجیکٹ لانچ کیا جائے گا دو ہچار اکس میں تب اس ڈیٹا اکٹا کی سہارے سے اس لانچ پروجیکٹ کو سکسیس فل بنانے میں سہیتہ ملے گی اور انتالیس مہنوں میں جو یہ گھٹنا چکر چلتے رہیں گے اسی کے ساتھ ہی سیٹلائٹ کا بڑا ورجن بھی تیار کیا جائے گا انڈیا کے دوارہ اور جو کی دو ہجار اکس میں لانچ کیا جائے گا تو یہ ساری باتیں رہیں لانچ سے سمبند دیت اور پروجیکٹ کی چھوٹی چھوٹی باتیں تو اب یہاں بات کر لیتے ہیں کہ امریکہ کو کن کارنوں سے انڈیا کے سامنے جھکنا پڑا تو انیس سو بانبے میں جب جارج بوچ سینئر کی سرکار تھی جب وہ پریسیڈنٹ تھے تب رشیہ انڈیا کو کرائوجینک انجن جو کی راکٹ میں لگتے ہیں اس کی ٹیکنالوجی دینے والا تھا پر امریکہ نے اس پر پرتیبند لگا دیا اور انڈیا کو خود سے کرائوجینک انجن بنانے پڑے جس میں کہ اس کو بیس سال لگ گئے اور دو ہجار چودہ تک اس نے اس میں پوری کی پوری مہارت حاصل کر لی تو یہ بہت اچھی بات ہے کہ اس رو نے اپنے دم پہ کچھ کر دکھایا اور کرائوجینک انجن جو کی جی ایس ایل وی میں لگتا ہے اس کو دنیا کو سامنے بنا کر دکھایا اور اسی کرائوجینک انجن سے جو کی جی ایس ایل وی میں لگا ہے اس پروجیکٹ کو لانچ کیا جائے گا تو کس طرح سے گھٹنا کرم چلا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پہلے اس پر پرتیبند لگایا گیا کہ ہمیں وہ ٹیکنالوجی نہ مل سکے اور جب ہم نے خود میں اپنے ٹیکنالوجی ڈیبلپ کر لی تو اب امریکہ اس کا فائدہ اٹھانا جا رہا ہے تو انڈیا کے لئے بہت اچھی بات ہے کہ ہم اسپیس سیتر میں اتنا آگے بڑھ ہیں کہ بڑے سے بڑے دیس ہمارے قدموں میں چھک گئے اور ہماری سہیتہ سے ہی اب بہت بڑے بڑے کام اسپیس میں ہو رہے ہیں اس چیز کے لئے میں اشرو کو بہت زیادہ تھینکفول ہوں اور بہت زیادہ کانگرانچولیشنز بھی کرتا ہوں تو یہ ساری باریکیاں تھیں نسار پروجیکٹ کے نسار مرسن کی جس کے بارے میں میں نے سوچا کہ آپ کو جانکاری ہونا ضروری ہے اشکرتا ہوں کہ یہ ویڈیو پسند آیا ہوگر آپ اس کو زبردست لائک کریں گے کیونکہ ایک چیز میں آپ سے مانگتا ہوں کیول اور کیول لائک کم سے کم لائک تو مجھے ملنا چاہیے اس ویڈیو کے لئے اور اس پر کر کے آپ انہیں ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کمنٹ باکس میں بھی ضرور بتا دیجئے میں اس طرح کی اور ویڈیوز آپ کے لئے لے کر آ جاؤں گا اور وہ ویڈیو آپ کو تب ہی مل پائیں گی جب آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب کیا ہوگا کیونکہ یوٹیوب اتنا بڑا ہے کہ اس میں کتنی ساری ویڈیوز اپلوڈ ہوتی ہیں ان کا پتہ آپ کو تب ہی چل پائے گا جب آپ چینل سبسکرائب کیا ہوگا نہیں تو آپ کھو جائیں گے نمشکار Thank you